آگے پڑھتے ہیں آپ کو بتائیں کہ کرونا کے بڑھتے ہوئے کیسز کی وجہ سے سن میں آج سے دوبارہ سمارٹ لوگ ڈاؤن نافذ کر دیا گیا ہے ایک بار پھر پابندیاں لگا دی گئی ہیں آج سے مارکٹیں صبح چھے سے لے کے شام چھے بجے تک ہی کھلی رہیں گی ریسٹورنٹس میں صرف ٹیک اوے کی اجازت ہوگی جمعہ اور اتوار کو کاروبار مکمل بند رہے گا پابندیوں کے تحت کریانہ بیکری اور فارمیسی کھلی رہیں گی صبح بھر میں آج سے تعلیمی دارے بھی بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے لیکن امتحانات اپنے شیڈیول کے مطابق ہوں گے تاجروں نے حکومت سے فیصلے پر نظر سانی کی اپیل کر دی ہے کیا صورتحال ہے سکھر سے ہمارے نمائندے اس وقت میں جوائن کریں شاید علی ان سے مزید بات کرتے ہیں شاید بتائیے گا سکھر میں اس وقت کیا صورتحال ہے یہ حکومت کی جانب سے جو کرونا ایس او پیس کے لیے نئے احکامات آئے ہیں اس کے بعد آج چھے بجے بازار بند ہونے ہیں اس وقت ہم مشن لوٹ پر موجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے کچھ دکانیں بند ہو گئی ہیں لیکن کچھ دکانیں جو ہیں وہ اب بھی کھلی ہوئی ہیں لوگوں نے جو ہے وہ تاجروں نے حکومت کے اس ان حکامات کو ماننے سے انکار کر دیا ہے بعض جگہ دکانیں جو ہیں وہ تاجروں نے بند کی ہے لیکن بعض جگہ اب بھی کاروبار اسی طرح جاری ہے اور تاجروں نے اس حوالے سے کہا ہے کہ حکومت خود تو جو ہے وہ آزاد کشمیر میں جا کے جلسے کرتی ہے مختلف پارٹیاں ہاں جلسے کر رہی ہیں ان کو اس وقت کرونا نظر نہیں آتا اور اب جو ہے وہ بازار بند کر آ رہے ہیں کچھ اس قسم کی باتیں تاجروں نے کی ہے ہمارے ساتھ اس وقت مشن روڈ تاجر ایسوسیشن جو ہے ان کے رہنماء موجود ہیں زہیر بھٹی ان سے معلوم کرتے ہیں آپ بتائیے کہ بہت ساری دکانیں اب بھی کھلی ہوئی ہیں بہت ساری آپ نے اپنی دکان تو بند کر دی لیکن باقی دکانیں تو کھلی ہوئی ہیں سر بیسے تاجر میں تو حسیند حکومت حکومت کے مطابق ایسوسیشن پر عمل کرتے ہوئے چھے بجے اپنا کاروبار بند کر دی ہے لیکن کچھ تاجر ہیں جو ایسوسیشن پر عمل نہیں کرتے کاروبار بند نہیں کرتے تو اس کے لئے پھر حکومت صاحب درخواست کرتے ہیں کہ تھوڑا تھا لاکڈوں میں اور کاروبار ٹھیک ہے شاید ہی بتائی گا آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ کئی دکانیں کھلی ہوئی ہیں اور کئی بند ہو گئی ہیں لیکن تمام دکانوں کو بند کرنے کے احکمات فیلال تو خیر حکومت کی جانب سے نافذ کر دی گئے ہیں اب یہ بتائیے گا کہ جو دکی ہیں ان کو بند کر آنے کے لئے کوئی انتظامیہ نظر آ رہی ہے اب بلکل نہیں ایسا محسوس نہیں ہو رہا کہیں بھی کوئی پولیس یا کوئی انتظامیہ یا زلہ انتظامیہ ڈپٹی کمیشنر کوئی ایس ڈی ایم کوئی مختارکار کہیں نظر نہیں آئے ہیں بازار آپ دیکھ رہے ہیں مشن روڈ کا یہ بہت مصروف مارکیٹ کا علاقہ ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں متعدد دکانیں آگے کھلی ہو نظر آ رہی ہیں لوگ اپنی دکانوں کے آگے موجود ہیں کچھ نے دکانیں بند کر دی لیکن انتظامیہ واقعی کہیں نظر نہیں آ رہی ہے سن میں آج پابندیاں لگا دی گئی ہیں صبح چھے بجے سے لے کے شام چھے بجے تک ہی کاروبار کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے جمعہ اور اتوار کاروبار مکمل طور پر بند رہے گا پورے سن میں یہ کمات جاری کر دی گئے ہیں اور نافذ العمل بھی کر دی گئے ہیں لیکن کچھ دکان ایسی ہیں جو چھے بجے کے بعد بھی کھلی ہوئی ہیں اور اتظامیہ کئی نظر نہیں آ رہی ہے شاہد علی سکر سے میں آگاہ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا